اسلام علیکم لولی فرینڈز ویلکم بیک تو دی اینا در بیٹیفل ویڈیو پراپرٹی سائیڈ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عبدالرحمن تینکیو سو مچ آپ سب لوگوں کا جن لوگوں نے ہمارے سیوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے سیوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹس سیملی آپ تک پہنچ دی رہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ جو ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں ان کی انویسٹمنٹ کو سیف اینڈ سیکیور کیا جائے کافی زیادہ لوگ ہیں جن لوگوں نے نیو مرسوڈی ایک اجر خان کے اندر انویسٹمنٹ کی اس میں ان کا فرسٹ ٹائم تھا فرسٹ ایکسپیرینس تھا ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا کافی زیادہ لوگ تھے جن کو یہ نہیں تھا کا انویسٹمنٹ بتا کہیا جو انویسٹمنٹ میں شورٹ ٹارم کتنا ٹینئور ہے اور لانگ ٹارم انویسٹمنٹ اس کو کہتے ہیں جب سے براہ یوٹیوب چینل برا ہم نے آپ لوگو کو پر آفر گائیڈ کرنا شروع کیا کہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو شورٹ ٹارم انویسٹمنٹ تین سے پانچ سال لانگگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ پانچ سے دہ سال کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ اتنا ٹائم کیوں ہوتا ہے کیوں کہ آپ اس بات کا ایڈیا خود لگا لیں کہ جب ایک پروجیکٹ راو لینڈ پرچیز کرتا ہے اور وہاں پہ اس کا جو پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے وہاں پہ عبادی کو لے کے آنا ہوتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ جب ایک راو لینڈ پرچیز ہوئی اس کے بعد اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوتی ہے پھر وہاں پہ ایمنیٹیز اپریشنل ہوتی ہیں پھر آستہ آستہ یہاں پہ عبادی موو ہوتی ہے نیو میٹسوٹی کجر خان کو ابھی سٹارٹ ہوئے اگزیک ٹونٹی منس ہوئے ہیں اور ٹونٹی منس کے اندر اندر نیو میٹسوٹی کجر خان نے ڈیولپمنٹ کے ریکارڈز قائم کیے چھ ماہ کے اندر ارلی برڈ بلوک کا قبضہ دیا اس کے بعد اے سہوت بلوک کے اندر بھی ایک ہزار پلوٹ کا قبضہ دے دیا ہے اور لاسٹ منت جن لوگوں نے ہمارے ویڈیو دیکھی ہیں ہم نے ان کو پراپر گائیڈ کیا کہ آپ اگر ڈیولپمنٹ چارجز فل پیڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اپنی فائل کو پلوٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں اے سہوت بلوک کے جو پلوٹس ہیں جن لوگوں نے پراپرٹی سائٹ کے پلیٹ فارم کے طرح انویسٹمنٹ کی ہم نے ان کو پراپر کنسلٹنسی پروائیڈ کی ان کو گائیڈ کیا کہ آپ جہاں پہ ان دیولپمنٹ چارجز دے رہے ہیں آپ ان کو فل پیڈ کریں ڈسکاؤنٹ بھی لیں اور جو قبضے کے پلوٹ ہیں سہوت بلوک کے وہاں پہ آ جائیں اس کے بعد آپ ویڈ کریں آپ کے جو پراپرٹی ہے جو آپ کی فائل تھی وہ پراپرٹی میں کنوارٹ ہو چکی ہے آپ کے پاس ایک قبضے والا پلوٹ ہے آپ اس پلوٹ کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں رمضان المبارک میں الحمدللہ بہت اشاری سپونس آیا آپ لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ایک سو پیچاس پلس نمبر جو ہیں وہ رمضان المبارک میں لگائے اور آج کلاک تاور میں جتنے بھی پلوٹ سے وہ سوڑ لوڈ ہو چکے ہوئے ہیں مطلب وہ کاسٹ آف لینڈ پلس ڈیولپمنٹ چارجز فل پیڈ ہو چکے ہیں اب جو بھی بندہ پانچ ملے کے پلوٹس ڈیولپمنٹ چارجز فل پیڈ کرنا چاہتا ہے ان کو بھی اے سہوت بلوک میں الارٹمنٹ ابھی بھی مل رہی ہے لیکن کلاک تاور سے جو تھوڑا سا آگے ایڈیا ہے وہاں پہ مل رہی ہے اگر ابھی آپ بھی قبضے والے پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اگر دس ملے کا پلوٹ ہے ایک کنال ہے اور اس کے علاوہ سات ملے کا ریزیڈنشل پلوٹ ہے تو آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ آپ ڈیولپمنٹ چارجز فل پیڈ کریں ڈسکاؤنڈ لیں اور اپنی فائل کو قبضے والے پلوٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں کافی زیادہ لوگ پانچ ملے کے والے سے سوچتے رہے لیکن جو لوگ ہماری بات کو سمجھے انڈرسٹینڈ کیا انہوں نے وہاں پہ اپنی الارٹمنٹ کروالی اسی طرح ہم نے ارلی برڈ بلوک کے اندر بھی آپ کے لئے بہترین بہترین آپشنز لے کے آئے آٹھ ملہ ریزیڈنشل پلوٹ میں آپ کے پانچ ملہ اور سات ملہ کی فائلز مار جوئیں اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارا بی سنٹرل بلوک میں پلوٹ ہے بی بلوک میں پلوٹ ہے اے سہود بلوک میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اون گرون پلوٹ دیا جائے تاکہ ہم اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کر سکیں تو مینجمنٹ نے یہ ڈیسینڈ لیا کہ جو لوگ فوری طور پر گھر بنانا چاہتے ہیں چاہے ان کا پلوٹ بی سنٹرل بلوک میں ہے اچھا ہے ان کا پلوٹ بی بلوک میں ہے وہ اپنا پلوٹ ارلی بڑ بلوک میں لے کے آ سکتے ہیں اور فوری وید ان فور ڈیز آپ اپنے خوابوں کا گھر کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں ارلی بڑ بلوک کے اندر اس ٹائم جو کرنٹ سائٹس آپریشنل ہو چکی ہیں وہ ٹونٹی پلس ہیں اور ایک سو پچاس پلس لوگوں نے ڈیمارکیشن کے لیے اپلائے کر دیا ہوا ہے تو جیسا کہ میں آپ کو پچھلے دو سے تین ماہ کے اندر یہ بات بار بار بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم نیو مٹسٹی گجرخان کے اندر آپ کو کسی بھی فیصلہ کن موڑ کے اوپر آنا چاہیے اگر آپ نے فوری گھر تعمیر کرنا ہے تو آپ ارلی بڑ بلوک کے اندر اپنا پلوٹ لیں اور فوری کنسٹرکشن سٹارٹ کر دیں اگر آپ نے دو سال تین سال بس گھر کی تعمیر کرنی ہے تو آپ دیولیمنٹ چارجز فل پیٹ کریں اور جو اے سعود بلوک کے پوزیشنیبل پلوٹس ہیں وہاں پہ اپنی الارڈمنٹ کروا کے اس کو ہولڈ کریں اور جب آپ چاہیں دو سال بعد تین سال بعد آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں یہ بھی پوزیشنیبل پلوٹس ہیں اگر آپ یہاں پہ بھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ بھی سیم ارلی بڑ والا پروسس ہے میپ اپروف کرانے کے بعد آپ یہاں پہ بھی کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو نیکس ٹو منس کے اندر انشاءاللہ اے سعود بلوک کے اندر بھی پرائیویٹ کنسٹرکشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو جو لوگ اس ٹائم سوچ رہے ہیں میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اون سائٹ آئیں ویزٹ کریں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس پروجیکٹ کو ارلی بڑ بلوک آپ کا ہنڈر پرسنٹ ڈلیور ہو چکا ہوا ہے اے سعود بلوک کی بھی سٹارٹنگ ایک ہزار پلوٹ جو ہے اس کے بھی قبضہ دے دیا گیا ہوا ہے تو آپ آئیں اس کو ویزٹ کریں اور اپنے پلوٹ کو اون گرونڈ لے کے ہیں اگر آپ کے پاس دس مرلا کنال یا سات مرلا کے پلوٹ ہیں تو سپیشلی آپ کے پاس سسٹیم اپرچونٹیز ہیں 2.66 مرلا کمرشل ہے تب بھی آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں پانچ مرلا کا ہے اور اگر آپ آٹھ مرلا کمرشل آپ کا اے سعود بی بلوک میں ہے اور آپ ارلی بڑ بلوک میں ایک کمرشل یونٹ بنانا چاہتے ہیں اپنا ایک ایسٹ بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے پاس بہترین آپشن ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ارلی بڑ بلوک میں لے کے آ سکتے ہیں اور وہاں پہ ایک کمرشل یونٹ بنا سکتے ہیں نیو مرسوڈی کجر خان کی مینجمنٹ اس ٹائم جتنے بھی لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کوپریٹ کر رہی ہے چاہے آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے چاہے آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کو سیف اینڈ سیکیور کرنا ہے آٹھ مرلہ ارلی بڑ بلوک کے جو ریزیڈنشل پلوٹس ہیں وہ بھی بہت لیمٹیڈ رہ گئے ہیں اگر آپ کا ذہن بن چکا ہے آپ نے ڈسینن لے لیا ہوا ہے تو اون سکرین نمبر پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے بوکنگ کروا سکتے ہیں نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ اللہ وہ بھی سوڑ لوٹ ہو جائے گی جتنے بھی لوگوں کے پاس دس مرلہ سات مرلہ ایک نال یا ٹو پوائنٹ سکس مرلہ کے کمرشل پلوٹس ہیں ان کے پاس بہت خوبصورت اپرشونٹیز ہیں کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو سیف اینڈ سیکیور کر سکتے ہیں ڈیلی بیسز کے اوپر الارٹمنٹس ہو رہی ہیں لوگ اپنی فائلز کو قبضے کے پلوٹ میں تبدیل کر رہے ہیں تو اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اون سکرین نمبر پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ نیو مارٹسوڈی کجر خان کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس حوالے سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں میں آپ کو یہ اون سائٹ بھی دکھا سکتا ہوں کہ اس ٹائم میں اے سو بلاغ کے بی زون میں ہوں اور یہ میری رائٹ سائٹ کے اوپر ٹو پوائنٹ سکس مرلہ کے کمرشل پلوٹ ہیں اور یہ سب سے ہائٹڈ لوکیشن کے ٹو پوائنٹ سکس مرلہ کے کمرشل پلوٹ ہیں اس سے اوپوزٹ شائٹ بے کر آپ دیکھیں تو یہ سکس مرلہ کے ریزیڈنچل پلوٹ ہیں جہاں پہ بھی آپ کو اپرچونٹی دی جائے گی جو لوگ اپنے خوابوں کا گھر بنانا چاہتے ہیں اسی طرح آپ اوپوزٹ شائٹ پہ بھی دیکھیں جو ایڈمینسٹریشن کے کنٹینرز ہیں وہ بھی اون سائٹ موجود ہیں وہاں پہ بھی جو سٹریٹس ہیں وہ بھی آپ کو ریڈی نظر آ رہی ہیں آپ یہاں سے اگر سامنے بھی دیکھیں تو اے زون میں بھی جو دس مرلہ کے پلوٹس ہیں وہ بھی پوزیشنیبل پلوٹس ہیں وہاں پہ فنشنگ کا کام کیا جا رہا ہے آپ لوگ بھی اپنی انویسمنٹ کو سیو اینڈ سیکیور کریں اس سے پہلے کہ یہ اپرچونٹی بھی مس ہو جائے آپ بالکل بھی دیر نہ کریں اون سکرین نمبر پر آپ مارساز رابطہ کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے پروپرٹی سیڈ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں ہم آپ کے لئے اسی طرح کی سالرڈ اور اچھی پالیسز لے کے آتے رہتے ہیں تاکہ آپ اپنی انویسمنٹ کو سیف اینڈ سیکیور کر سکیں اسی طرح کی ایک اور خوبصورت ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ